بیوی بچوں نیری رنگ امیزی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سفر پہ جا رہے تھے ظاہر بیوی بچوں کو لے کر انسان سفر پہ جاتا ہے اور پھر وہ اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کے والدے گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک عرصہ انہوں نے وہاں گزارا کوفے میں اسی راستے پہ وہ جا رہے تھے راستے میں کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں اور نہتے ہیں بیوی بچے ساتھ ہیں اکیلے ہیں ہمیں ایک موقع مل رہا ہے اس کو انہوں نے اویل کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کر دیا اور الزام پھر اس خانوادے پہ لگایا جس کو وہ بدنام کرنا چاہتے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے رسولہ کی تو ایک گروہ ایسا تھا جسے یہ پسند نہیں تھا اس کے ہاتھ پہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کی ہوئی اور وہ توڑی نہیں ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اگر اس کے ہاتھوں ہوئی ہوتی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو اس بیعت کو فوراں توڑ دیں اس کا پسند منظر پھر جوڑتے ہوئے ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانسار صحابہ تھے ان کے بارے میں لوگوں کو بدزن کیا جائے پھر جب وہ ایک شخص پر الجام لگاتے ہیں پھر ان کے والدے گرامی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان پہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اسے نامزد کیا تھا لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ ان کو یزید کا دشمن بنا کے مخالب بنا کے پیش کرتے ہیں ان لوگوں سے میں کئی سالوں سے ایک سوال کرتا رہا ہوں لیکن آج تک کوئی بھی شخص اس کا جواب دینے سے آجی سے ایک بار پھر میں آپ کے سامنے یہ سوال لکھ رہا ہوں اور آپ پوری دنیا کے جو بڑے بڑے سکالر ہیں علامہ ہیں جانکار ہیں سب سے کانٹٹ کیجئے کہ آپ احادیث کا پورا زخیرہ چھان ماریے تاریخ کی ساری کتابیں کھگان ڈالیے اور صرف اور صرف ایک روایت صحیح سنت سے ایسی پیش کیجئے جس میں یہ ذکر ہو کہ حسین رضی اللہ عنہ یزید کے خلاف ایک لفظ بھی کہا ان کو اگر اسلامی ہسٹری ذرا سے بھی پتا ہو اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ البدایہ و النہایہ جسے تاریخ ابن کسیر کہتے ہیں تاریخ تبری اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھ لیں ابن اساکر اٹھا کے دیکھ لیں سب میں ڈیٹیز موجود ہیں اور وہ فٹن بیٹھتی ہیں بخاری مسلم کے حدیث میں میں وہ حدیث بھی اس میں میں نے لکھی ہی ہے کہ کوفے کا گورنر تھا نومان ابن بشیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں پتا چلا یزید کو کہ یہ آ رہے ہیں وہاں پہ اور کوفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے سب سے پہلا اس نے ڈسین کیا کہ نومان ابن بشیر کو کوفے کے گورنری سے اٹھا دیا یہی سے اس کی دونمری شروع ہو گئی ہے یہ کہتے ہیں پروف دیں پروف آپ کو پتا ہے کیا ہے اس لیے کہ نومان ابن بشیر صحابی تھے ان کو پتا تھا حضرت حسین کے ساتھ میں کوئی نیگٹیو نہیں کر سکتا تو نرم رویہ رکھتے تھے اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے بھیجا عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم آدمی تھا صحیح بہاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3748 نمبر حدیث ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لا کے پیش لیا گیا اللہ کی لانت ہو تمام فرشتوں کی لانت ہو تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہو جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا یہ صحیح بہاری شریف ہے 3748 انٹرنیشنل امریک کے مطابق جس میں امام بہاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے اور آپ لوگوں کے پیٹے میں آج تک درد ہو رہی ہے دار اسلام والوں نے تحریف کر کے علیہ السلام کاٹ دیئے اس میں سے لیکن سعودیہ کا جو مقبت تو شامل ہے اس میں موجود ہے دارالکتب العلمیہ کا جو بیرود کا چھپاو ہے اس میں موجود ہے اور اہل حدیث کی جو سب سے بڑی سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی سننا ڈاٹ کام اس میں موجود ہے اسلام 360 میں موجود ہے اور اس میں بھی عربی میں علیہ السلام ہے اردو میں مولمی نے رضی اللہ تعالیٰ نہ کیا ہوا ہے تحریف یہ ہے تحریف تو سر جب آپ چوری کریں گے نا اتنی سی بھی تو اللہ نے ایک بلا آپ پہ چھوڑی بھی ہے جو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکال کے پھینکتی ہے لوگوں کو بتاتی ہے یہ بخاری شریف ہے اور یہ مولانا شریف ہے حسین ابن علی کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا اس نے کچھ کلام کیا تو حضرت انیس ابن مالک پاس کڑے تھے تڑپ اٹھے انہوں نے کہا سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے تو یہ ان لوگا اور یہ تھا گورنر کوفہ جو لگایا اس کام کے لیے گیا تھا وہ کہتے ہیں جزید کو پتہ نہیں چلا اس نے خود ڈسین کیا اچھا ڈیمان لیا تو جب یہ خود اس نے ڈسین کیا اس کے بعد جزید نے پھر یقین ہے انہوں نے اس نے ابید اللہ ابن زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا کیونکہ آپ تمہیں کہانی کراتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے کتہ بھی پیاسا مر جائے تو حکمران کی زمداری ہے تو جزید نے پھر حسین ابن علی نبی کا بچہ جب قتل ہوا اتنے بچوں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ تو اس کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا کوئی ضعیف روایت ہی لے آئے اور اگلے دن میں ایک مولوی کو سننا تھا وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے حسین سے لڑنے کے لیے جو آیا تھا وہ کون تھا عمر ابن سعاد ابن ابی وقاس یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ وہ طفانے نو کے اندر جو غرق ہوگا ہے آپ کو پتا ہے کون تھا وہ حضرت نو کا بیٹا تھا تو انہوں میں ایچ پیڑ مار سکنا سعاد ابن ابی وقاس کا مرتبہ زیادہ یا حضرت نو کا تو آپ دھونس لگا رہے ہیں سعاد ابن ابی وقاس کی ہمیں رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ تو اشنا میں وہ اشنا میں سے ہیں نو کا بچہ اگر کافر نکلا ہے تو سعاد کا بچہ اگر غلط نکلا ہے وہ پھر کہتا ہے وہ نبی کے ماموت ہیں اوہ یار کہانی ہے کہانی باندھ کرو یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ ترکے رفید دہن پر کہتے ہیں ابن مسعود کا مرتبہ آپ کو پتا ہے اوہ ابن مسعود کا مرتبہ پتا ہے ابن مسعود سے پہلے وہ ثابت بھی ہو پھر اگر ہی باندھ مرتبہ ہوں گے ناموں کا روب سعاد ابن ابی وقاس تو سر آپ کو ہمارے تو وہ لیڈر ہیں میں نے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے سکس ڈبل ٹو زیرو انہوں نے تا حضرت معاویہ کے ساتھ پھٹا لے لیا تھا جب حضرت علی پر سبو شتم کروانے لگے تھے سعاد ابن ابی وقاس جیسا تو شیان علی کوئی نہیں تھا آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کا بیٹا تھا اس کے بیٹے کے کرتود بھی صحیح مسلم میں موجود ہیں وہ ابے کو سب سے پتا ہوتا ہے نا میرا بچہ کیا ہے ابھی تو کربلا ہوا نہیں ہوا تھا صحیح مسلم اٹھا کے آپ جا کے نا عمر ابن سعاد لکھیں اور صحیح مسلم کو سیلیکٹ کریں تو عدیث آئے گی کہ حضرت سعاد ابن ابی وقاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے ایک اونٹ سوار آیا تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت سعاد ابن ابن وقاس نے کہا اے اللہ اس اونٹ سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور جب وہ اترا تو ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعاد سعاد ابن ابن وقاس تو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو شیطان کی طرح سمجھتے ہوئے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے اور دیکھ لیں سعاد کی پھر کرامت ویجن دیکھ لیں اور وہ آگے کہتے ہیں بڑی سارے لوگ خلافت میں آپ بھی کوئی حصہ لے لیں کوئی گورننشہ نہ بان جائے شروع تو ہی لالچی سی اور اسی کو ریا کی لالچ دی تھی میں بتا رہا ہوں تاریخ اسلام میں جو جو باتیں ہیں نا آل احمیہ کی بدماشیوں کو آئیلائٹ کرتی ہیں فٹن بیٹھتی ہیں بہاری مسلم میں یہ لشکر لے کے آیا تھا حضرت حسین ابن علی کے خلاف لالچ میں اس کا عشر کیا ہوا ہے بات تو یہ پورا پلان ہوا تھا مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی جزید کی حالانکہ وہ پہلے بھی تروار کے زور پر لی تھی عظیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے ہماری مجبوری ہے سانو نبی دا مو مار دا ہے تو انہو نبی دا مو نہیں مار دا تو اسے آج تک جزیدی بقالت کر رہے ہو لیکن ہم صرف نبی الاسلام کو دیکھنے کے وجہ سے اعترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں شیعہ پولٹیکلٹر تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو سمجھاتے تھے جزید کی بیعت نہ توڑو تو وہ جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے بیعت توڑی تھی وہ کون تھے وہ بریلوی تھے جو بندی تھے علی دیس تھے شیعہ تھے کون تھے سابہ اور تابین تھے جو بیعت توڑ رہے تھے تو اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں وہ پگڑی پہ مسا ہو جاتا ہے تو پھر جرابوں پہ بھی ہو جائے گا کیونکہ پگڑی بھی کپڑے کی ہوتی ہے جرابیں بھی کپڑے کی تو اس سے پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے آپ تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں آپ تو لال رمال رکھتے ہیں تو پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے تو وہ جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کون تھے سہابہ اور تابین تھے حضرت ابن عمر ان کو روکتے تھے اس لیے روکتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو ان کے ساتھ ہوئی کچھ ہوگا اور اسی وجہ سے حضرت حسین کو بھی ابن عمر سمجھائے کرتے تھے میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یہ جو ایک انہوں نے ایک اور چھوڑی ہوئی ہے نا بات کہ حضرت حسین نے تین شرائط رکھ دی تھی کہ اتنی بڑی قانی کرائی ہے اس کے اوپر میں ریکلیب موجود ہے میں تو اس پہ گھنٹوں زمانی بول سکتا ہوں تو پھر جب وہ بیعت توڑی ہے تو اس نے مدینہ کو پہ چڑھائی کروا کے واقعہ حرہ ہوا بخاری مسلم میں درجن و حدیث ہے کس طرح قتل و غارت ہوا عورتوں کی اسمدری ہوئی اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد خانہ کعبہ کو پہ چڑھائی کی کیونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں بیعت کر رہے تھے جزید کی خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی پھر جزید مر گیا تو پھر حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکا ہے واپس جاؤ پھر وہ واپس گئے پھر نو سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر حضرت حسین ابنیلی کے بعد ان کو خلافت کا ایک موقع ملا تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیر ہیں لیکن وہ بات میں مولان ساکسا والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ جزید سے شروع کرتے ہیں جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی اگر آپ 1857 کی جنگ ازادی کو نہیں سمجھیں گے آپ کو 1947 میں دو قومی نظریہ سمجھ میں نہیں آئے گا اور جب تک 1947 میں مسلمانوں کی قربانیوں سے جو ملک بنا ہے وہ آپ نہیں سمجھیں گے تو آج آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ پاکستانی عوام کیوں اسلامی نظام یہاں پہ چاہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اس لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ سیکولر انکر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ کیسے سمجھ آئے جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے اگر آپ مشرف کے دور سے شروع کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ ملک سیکولر ہے یا اسلامی ہونا چاہیے پیچھے چلنا پڑے گا یزید کے دور سے آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے اور پیچھے جانے کے لیے آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو ہماری اکیڈمی میں کال کرنی پڑے گی اور آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا آپ کو فری ڈاک آج ہے گھر میں یہ بھی اور باقی رسائج ویپر صوبہ نو سے لے کر مغرب تک پلس نائن ٹو تری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو یہ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے پاکستان سے کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو یہ ٹاپک بہت لمبا ہے میں نے آپ کو اس کے کرتود بتا دی ہیں احادیث کے حوالے لکھے ہوئے ہیں اور اصل کانی گالوچ کوئی ہو رہے ہے اے ایڈا تکیہ کلام میں نے بڑا ایتفٹ بیند ہے گل ویچ کوئی اور ہے سر ہر چیز بیچی گل ویچ کوئی اور ہوں دیئے اور اس چیز کو پردہ ڈالنے کے لیے فرنٹ پہ کوئی اور چیز لے کے آئی آتی ہے آٹ بھی آپ دیکھ لیں ہمارے پولٹیکل لیڈرز کیا کر رہے ہوتے ہیں بات کچھ اور ہوتی ہے فرنٹ پہ کوئی اور چیز لے آتے ہیں مقصد کسی کو ملائن کرنا ہوتا ہے فرنٹ پہ کوئی ایک بات لے آتے ہیں بات کچھ اور ہو جاتی ہے جساں میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن جیتنے کے لیے اگنارہ لگایا گیا جی وہ عمران خان یہودیوں کے ایسینٹ میں نے عمران خان کو وارٹ نہیں ڈالی بھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر تیرہ میں ڈالی تھی اٹھارہ میں نہیں ڈالی مجھے سخت سیاسی اختلاف ہے ان کے ساتھ لیکن خدا کے لیے آپ اس طرح شخصیت کو تو ملائن نہیں کر سکتے اب جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر عمران خان نے جو ہے وہ یہ فقی کے طور پر وہاں میں بات کی ہے کہ اگر آٹھ ہزار یہودی بھی یوں قید کر دیے جائیں تو آپ سب لوگ سیکھ پا ہو جاؤ گے اور اسی لاکھ مسلمان قید ہیں آپ لوگ بول نہیں رہے اس سے بڑی تو بات وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا نا یہ بنوانے کے لیے اور وہ اس نے یہودیوں کا نام اس لیے لیا ہے کہ آپ مولانا حضرات کو بھی یقین آ جائے لیکن آپ دیکھ لیں وہ پھر بھی کہیں کہ یہودیوں کا جنٹ تو ان سے ہی پوچھیں کہ وہ کیا کرے تو آپ کہیں گے وہ جنٹ نہیں ہے تو وہ کہیں گے وہ یہ کرے کہ اپنے یہ کہاں میں بٹھا دیں تو یہ تو ہونا کوئی نہیں ہے تو کانسپریسیز چلتی رہیں گے تو اس کا کوئی انڈ نہیں ہوتا جو لوگ سچائی truth lovers ہوتے ہیں نا ان کو سچائی پسند آتی ہے اور آپ truth lover بننا سیکھیں یقین کریں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی ورنہ آپ کڑکڑ کے مر جائیں گے میں نے اسی لئے شروعی میں میری ویڈیوز رکارڈ ہونے سے پہلے ہی میں نے فرقوالی سے توبہ کر لی تھی کیونکہ میں کوڑنا نہیں چاہتا تھا مجھے یار لگا ہے میں نے کہا یار اس مسئلہ میں تو بریلوی ٹھیک کہہ رہے ہیں تو یہ اہل عدیس یہ کیوں کو کر رہے ہیں اہل عدیس ہو دیوبان جو ہیں وہ اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تو قد قامت اسلام پہ کھڑا ہونا چاہیے جامعہ ترمزی 592 نمبر عدیس یہ شیعہ اور بریلوی اس مسئلہ میں ٹھیک ہے پھر کسی مسئلہ میں اہل عدیس ٹھیک ہوتے تھے تو میں کہتا تھا یار یہ بریلوی کیا کر رہے ہیں اور کسی مسئلہ میں شیعہ ٹھیک ہوتے تھے تو میں کہتا تھا سنی کیا کر رہے ہیں میں نے کہا یار یار تو میں فٹ پھٹ کے مر جاؤں تو یار میں اعلان کر دوں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی جاؤ دفعہ ہو میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں تین طلاقے دے کے اور چار تقبیریں پڑھ کے اور پانچ تقبیریں میں صحیح مسلم میں ثابت ہیں پانچ پڑھ کے آپ کو دفنا دیئے ایک مجلز میں تین طلاقے دیئے ہیں فرقہ واریت کو ورنہ کڑکڑ کے مر جائیں گے آپ ٹھوٹھ لور ہو جائیں آپ دیکھیں ہم بے فکر ہیں ہمیں کوئی آگ گاتا ہے نا بھی وہ دیکھیں نہیں وہ فلان چیز کر دیا ہے اس سے فلان فرقے کو نقصان ہو رہا ہے میں کہا تو جی ہوتا رہے ان فلقوں نے اسلام کے ساتھ تھوڑا کی ہے نقصان تو ہمیں تو کوئی بس لانی ہے ہم کہیں کہ ٹرث کا نقصان نہیں ہونا چاہیے جہاں کہ اس سچائی کی بات ہوگی ہم سامنے آکے defend کریں گے جنید جمشید سے تارجمی صاحب نے بھی آتھ اٹھا لیا تھا کہ ان کا ذاتی بیان ہے میں نے آکے فرنٹ سے ریڈ کیا کیوں ٹرث لور ٹرث لور بنے آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا روحانیت آ جائے گی آپ کو کبھی ٹینشن نہیں ہوگی اور دوسری چیز جو مولانا ساکھ صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے میں ایگری کرتا ہوں کہ یار کسی بندے کو بھی معصوم نہ سمجھے ہر بندے سے غلطی ہو سکتی تو جب غلطی ہو سکتی ہے تو اس سے اس کا مرتبہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ تو اس کی شرشت کے اندرے غلطی کرنا جب شرشت میں غلطی موجود ہے تو اس سے مرتبہ نہیں ختم ہوتا اگر کسی مسئلے میں کسی بڑے سے بڑے صاحبی سے بھی غلطی ہوگی اس کا مرتبہ نہیں ختم ہو جائے گا ہمیں فورم مرتبے کی فکر پڑ جاتی ہے اس کی وجہ سے ہم غلطی بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے تو یہ پھر ہو جاتا ہے بدھ پرستی اور اسلام بدھ پرستی کے خلاف ہے شخصیت پرستی کے خلاف ہے ٹھیک ہے